اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت ہی آسان خوزبودار اور فٹا فٹتے بننے والے ہوم میٹ بریانی مسالہ اور کھرمے مسالہ کی ریسپی سیر کرنے جا رہی ہوں آپ اسے آرام سے چھائی مائنوں کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس پلیس سبسکرائب جرور کریے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میرا کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جارہی ہوں کورما مسالہ کی ریسپی تو میں نے یہاں لیا ہے ایک ٹیبل سپون زابیتری اور یہاں ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون سہزیرہ اور چار سے پانچ لیے ہم نے یہاں تیز پتے اور دو جائے فیل لیے ہیں میں نے یہاں اور ڈیر ڈیبل سپون لیے ہیں میں نے یہاں لانگ اور دو سے ڈھائی ڈیبل سپون کے قریب لیے ہیں کالی مرچ پندرہ سے بیس لیے ہم نے یہاں الائی چی ہری الائی چی اور آٹھ سے دس لیے ہیں بڑی الائی چی اور ہاف ٹیبل سپون لیے ہم نے یہاں دالچینی کا تکڑا اور ان سب مسالوں کو ہم نے روشٹ نہیں کیا ہے آپ چاہیں لمبے سمئے کے لیے شٹور کر رہے ہیں تو انہیں روشٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سارے مسالوں کو ہمیں اکھٹا کرنا ہے اور ہم نے یہاں لیا ہے ایک مکسر زار میں آپ کو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک فنسن ہے ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں مسالے جو ہیں جو بنانے والے آتے انہی نے بتایا ہے تو میں وہی آپ کے انہی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اب میں یہاں اس مسالوں کو پیس لیں گے ان کا ایک پاورڈر تیار کر لیں گے تو چلیے مسالوں کو ہم پسنے دیتے ہیں یہ دیکھئے واو بہت بڑی آسی خزبوارین مسالوں سے تو یہ دیکھئے آپ چاہیں تو انہیں تھوڑا سا اور پی سکتے ہیں لیکن یہ ابھی اتنا ہی ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑا سا دردرہ ہی اچھا رہتا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں ایک باول میں اور اب چلتے ہیں بریانی مسالہ کی ریسپی دیکھنے کے لیے تو یہاں ہم نے لی ہے تین ٹیبل سپون کے قریب کالی مرچ اور یہاں ہم نے لی ہے ٹو ٹیبل سپون الائچی ہری الائچی ہوتی ہے اور چار سے پانس تیز پتے لیے ہیں ڈی ٹیبل سپون لی ہے لانگ ٹو ٹیبل سپون لی ہے سونف اور دس سے بارہ لی ہیں ہم نے یہاں الائچی جو بڑی الائچی ہوتی ہے گرم مسالے کی اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے سی زیرہ تین ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے ہم نے یہاں زیرہ سفی زیرہ ایک ٹیبل سپون دالچینی لی ہے اور دو ہم نے جائے فل لیے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں لی ہے جابیتری آپ چاہیں تو ان مسالوں کو روشت کر سکتے ہیں اور یہ کافی لمبی سمیہ تک کے لیے چل جاتے ہیں ہم نے اسے اس لیے روشت نہیں کیا کیونکہ ہم اسے ابھی ترنت ہی مطلب ہمیں انہیں ڈالنا ہے بریانی میں اس لیے ہم انہیں ابھی پیس لیں گے اور اسے ہم ڈال دیتے ہیں ایک مکسر جار میں کیونکہ ہمارے ہاں پانچ کلو بریانی بن رہی ہے تو میں اسی حساب سے مسالہ یہاں تیار کر رہی ہوں آپ کو اگر اس سے ملد کونٹیٹی کمیاں زیادہ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو چلیئے اسے پیس لیتے ہیں مسالوں کو ہم پسنے دیتے ہیں اس کا مسالہ ہمیں تھوڑا سا بارک پیسنا ہے کیونکہ اسے تھوڑا بریانی میں ہمیں ڈالنا ہے تو ہم تھوڑا بارک پیس لیں گے مسالوں کو ہم نے پیسنے کے بعد چھان لیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں بینہ چھانے اور جو ہمارا تھوڑا سا دردرہ سا نیچے کا موٹا موٹا مسالہ رہ گیا تھا اب ہم اسے دوبارہ سے مکسر جار میں پیس لیں گے اور اسے بھی ہم چھان لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی آسی ایک ہزوارین میں تو ہمارا یہ دیکھئے یہ ہم نے جو تیار کیا ہے یہ ہمارا کولمی کا مسالہ ہے اور یہ ہم نے تیار کیا ہے یہ ہمارا ہے بریانی مسالہ تو آپ اسے جب بھی بہت ہی آپ جلدی میں ہو تو آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور بریانی میں ڈال سکتے ہیں آپ اگر ایک کلو بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں ٹو ٹیبل سپون آپ گرام مسالہ ایٹ کریے مطلب آپ اسے بنا کر چھے سے سات مہینے کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے جب بھی اسٹور کریں تو کسی ایرٹائٹ کنٹینر میں مطلب اسے بھر لیجئے تو یہ مطلب خراب نہیں ہوگا نہ ہے اس کی خزبو جائے گی ایسے ہی اس کی خزبو بھی رہے گی اور فٹا فٹ سے آپ جب بھی بریانی بنایا تو بس اس مسالے کو ایٹ کریے اور بریانی اپنی بنائیے بہت ہی بڑی ایسی خزبو آ جاتی ہے ان مسالوں سے تو بہت ہی ایزی اور سمپل بہت ہی کم سامان میں میں نے یہ مسالہ بنا کر ریڈی کیا ہے اور جو بنانے والے ہوتے وہ بھی اسی طرح سے مسالہ بناتے ہیں بہت زیادہ آپ کو مسالے ایٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بس بنائیے اور انچائے کیجئے اگر آپ اسے تھوڑا سا روشٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روشٹ بھی کر سکتے ہیں اور روشٹ کرنے کے بعد ان کا پاورڈر تیار کر لیجئے یہ ٹائٹ کنٹینر میں آپ انہیں بھر کے رکھ لیجئے بہت ہی بڑی ایسے رہتے ہیں اور کافی ٹائم تک چل بھی جاتے ہیں مجھے نے ابھی یوز کرنا تھا اس لئے میں نے جو ہے وہ روشٹ نہیں کیا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیئے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکائب جرور کریے گا اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو